حالت حیز میں زوجہ سے کتنا تعلق قائم کر سکتے کتنا نہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے حالت حیز میں وی وی سے اگر جسمانی تعلق قائم کر لیا جائے باقاعدہ دخول ہو جائے یہ حرام ہے اسے وطیعہ حرام کہتے ہیں اگر اس میں حمل ٹھہر جائے تو اس وقت تو نہیں ٹھہرے گا کیونکہ جو حیز کا خون ہے یہ عورت کے رحم سے آتا ہے بچہ دانی سے آتا پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ بچہ دانی کا مو بند ہو جاتا ہے اور یہی خون حیز نو مہینے تک بچے کے غزہ بنتا ہے اللہ کی حکمت دیکھیں اب جب حیز آ رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ رحم کا مو کھلا ہوا ہے حمل تو ٹھہر نہیں سکتا لیکن اگر آپ نے سٹڈی کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خدرت کاملہ کا دیکھیں ذرا کہ مرد کے اس پرم جب عورت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ بہوش ہو جاتے ہیں اور چھچے مہینے بہوش رہتے ہیں چھچے مہینے بعض اوقات پھر وہ اٹھتے ہیں تو جو اللہ نے ان کے قلب میں الہام ڈالا ہوا ہے وہ اس کے مطابق جاتے ہیں عورت کے ایک سے ملتے ہیں اور رحم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس وقت تو حمل نہیں ٹھہرے گا لیکن ہو سکتا ہے بعد میں جب حیز بند ہو حمل ٹھہر جائے اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الحرام ہوگا یاد ہے ولد زنہ نہیں ہوگا ولد الحرام ہوگا اس میں فرق ہوتا ہے اجنبی عورت سے اگر کوئی جسمانی تعلق قائم کرے یہ زنہ کہلاتا ہے اور اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد زنہ کہیں گے اور اس کا نصب باپ سے ثابت نہیں ہوگا میدان مہشر میں صرف اسے ماں کے نام سے پکارا جائے گا باپ کے نام سے نہیں لیکن اگر زوجہ کے ساتھ جس سے جسمانی تعلق جائز ہے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا لیکن حرام طریقے سے کیا اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الحرام کہتے ہیں اٹھایا جائے گا لیکن ولد الحرام ہے باہرہ اب یہ زمان خیلی سے متعلق لی کہ زمان بات آپ میں سے بہت ساروں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ موہ زیر ناف کی مقدار کیا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس لیے کہ ان مسائل کو پوچھتے ہوئے آتی ہے شرم اچھا عورتوں کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے حج کر کے حاجی صاحب بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہے ہوں گے بہوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اس میں شرم نہیں آئے مسائل پوچھنے میں شرم آئے یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی اس نے جب شادی کی ہے اس کے بعد سے اس کے رویہ بدل گیا ہے امی سے لڑتا ہے اس کی بیوی بھی لڑتی ہے گھر کا سکون بالکل ختم ہو گیا ہے کیا کریں آپ کسی بھی عامل صاحب کے پاس جائیں گی وہ آپ کی بات سن کر اظہارِ حمدردی بھی کریں گے اور جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے آپ کو وظیفے بھی دے دیں گے آپ کو اور کچھ چیزیں دے دیں گے کہ آپ یہ کریں کسی اچھے سے مل گئے تو رہانی چیزیں بتایا گا کسی برے سے مل گئے تو شاید ایمان بھی جائے گا لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک شریعت کو ہمارے گھر میں داخلہ نہیں ملے گا کبھی بھی گھروں کا سکون نہیں مل سکتا وجہ اس کی ہے کہ جب بیٹے کی تربیت نہیں کی نہ اس کو یہ پتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے کن چیزوں سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے نہ اس بیٹے کو کبھی یہ سکھایا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو نکاح کے بڑے مقاصد میں سے یہ ہے کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تو جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں آپ نے شادی کر دی وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو دینی تربیت ہم نے کی نہیں ہے مادرت کے ساتھ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کس عمر کے کس اسٹیج پر بچے کو کیا سکھانا ہے کتنا سکھانا ہے تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ اتفاق کوئی ہو جائے یا باہر کے کوئی معاملات ایسے ہوں کہ کہیں بچے نے بیان سن لیا کسی اچھے کے صحبت میں رہی اور وہ اچھا بن گیا آپ کی تربیت کے بغیر گھر کے محول کے بغیر تو یہ اللہ کا مزید کرم کہیں گے اس کو لیکن عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہمارے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد نائنصافیاں عدو انصاف کا خون ہو رہا ہوتا ہے بڑوں کے سواد بتتمیزیاں چھوٹوں پر عدم شفقت کا محول ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو گھر سے باہر رکھا ہوا ہے دین نہ آئے گھر میں قرآن کی تعلیم پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں جتنے مجھے سن رہے ہیں اور اپنے خاندان میں دیکھیں کیا ہمارے جو لڑائی جھگڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے حدیث کے ذریعے ہوتا ہے یا شریعت کے ذریعے ہوتا ہے دیکھیں گے نہیں تم نے یہ کہا تھا تم نے یہ کہا تھا چلو معاف کر دو معافی مانگی یہ وہ کیا ختم یہ نہیں پڑتا کہ شریعت کیا کہتی ہے اس میں بعض اوقات اکڑے رہتے ہیں سلح بھی نہیں کرتے ہیں پوری پوری زندگی ظلم کرتے رہتے ہیں تو میری بہن میری آپ کے بہن زیادہ ہمدردی ہیں اپنی والدہ سے بھی میرے جملے ان کو سنوا دیجئے گا ان والدہ سے بھی میری بڑی ہمدردی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرمائے لیکن اس کا بڑا قصور خود ہم قصوروار خود ہم ہوتے ہیں اور ہم اپنے اولاد کو دینی تربیت سے دور رکھ کر دین سے دور رکھ کر اس اسٹیش پر پہنچاتے ہیں اور نراز مت ہوئے گا یہ تو ابھی دنیا ہے آخرت ابھی باقی ہے نبی کریم نے فرمایا کلکم رائین وکلکم مسئولن عن رعیتی تم میں سے ہر شخص نگبان ہے تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت کوئسٹن ہوگا سوال ہونا ہے ابھی تو وہاں جا کے آپ کو ایک عدالت میں کھڑاؤنا اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کیوں نہیں کی تھی ان کو کیوں دین نہیں سکھایا تھا اسی لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں بار بار فرض علوم کورس کروائیں اپنے بچوں کو انہیں اخلاقیات کی سیرت رسول کی تعلیم دیں انہیں دینی چینلز دکھائیں جو آج کلے ایک دو یہ تو چل رہے ہیں ان کی تعلیمات دکھائیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر کچھ دین کے قریب آئیں تو بہرحال ہمیں ہمدردی ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی والدہ اس پر اپنے قریبی کسی آہل سنت کے ادار العلوم سے پورا سوال مرتب کریں اور ان سے گزارش کریں کہ اس کا جواب بھی دیں اور کچھ ناسحانہ کلام بھی کر دیں وہ بیٹے کو دکھائیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پولینڈ سے ایک کوئیسٹن تھا میرے پاس بھائی نے آپ کا یاد میں نے کہا شامل کر لیتا ہوں یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک مسجد میں جگہ کم ہے تو دو جمعہ ہوتے ہیں یعنی جمعہ کے دن دو جمعہ ہوتے ہیں ایک امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں پھر مقتدی چلے جاتے ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے پھر نماز پڑھا ہی جاتی ہے وہی کہتے ہیں کہ اب دو اس میں کوئسٹن تھے ایک جمعہ ایک امام صاحب نے خطبہ دیا انہوں نے نماز پڑھائی کیا یہی اگلی جماعت کے اندر خطبہ اور نماز پڑھا سکتے ہیں دیکھیں فقہ ہنفی کے روشتی میں خطیب کا یعنی خطبہ پڑھنے والے کا اور امام کا الگ الگ ہونا بالکل جائز ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ کوئی دے اور نماز کوئی پڑھا اس میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں فقہ ہنفی میں جب ایک امام فرائض ادا کر لیتا ہے اس کے بعد اسی کی جماعت نہیں کروا سکتا کیونکہ اس جیسے جمعہ ہے اس نے جمعہ پڑھا دیا اس کا جمعہ ادا ہو گیا جب جمعہ ادا ہو گیا دوسرا جمعہ یہ امام دوبارہ نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ فرض تو ادا ہو گیا اب اگر یہ پڑھائے گا بھی تو یہ فرض نہیں ہے یہ نفل ہیں اور نفل والے کی پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی فقہ ہنفی میں لہذا اگر یہی امام بن جاتے ہیں دوبارہ تو تمام مقتدیوں کا دوسروں کا جمعہ ہوتے ہی نہیں وہ سب کے سب برباد ان کا جمعہ برباد اور امام صاحب گناہگار ہوئے شدید اور کمیٹی بھی بروزی قیامت سب کے جمعوں کے قضہ کرنے کا وبال اپنے سر پر لے گی اور اگر یہ صورتحال ہے کہ ایک خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھا دیتے ہیں پھر جب اگلی نماز آتی ہے وہی خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کوئی اور پڑھا دیتا ہے پھر کوئی حرج نہیں امام علیہ دلیدہ ہو گئے اور خطبہ کے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر خطبہ ایک الگ شخص نے پڑھا اور نماز دوسرے شخص نے پڑھائی بلکل ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ کمپنی میں میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس طرح تیہ ہوا ہے غالباً 12% انویسٹ کیا ہے لیکن تیہ یہ کیا ہے کہ 50% پروفٹ کمپنی لے گی 50% یہ لیں گے کیا یہ جائز ہے یہ بلکل جائز ہے شرکت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ شرکت میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے وہ مال کی مقدار چاہے کتنی ہوں پروفٹ کم زیادہ تیگ کر سکتے ہیں ٹیک ہے نا جیسے میں فرض کر لیں ایک کروڑ ملا ہوں آپ پچاس لاکھ ملائیں اب میرا زیادہ ہے لیکن میں آپ کو الٹا کہہ دوں کہ میں آپ کو 70% دوں گا اور 30% پروفٹ میں رکھوں گا بلکل صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیک ہے نا لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ شرکت کے اندر نقصان کا ریشو مال کی مقدار کے موافق ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک نے 70% مال ملایا دوسرے نے 30% کاروبار کیا اور نقصان ہوا تو جس کا 70% مال ہے وہ 70% نقصان برداشت کرے گا جس کا 30% تھا وہ 30% نقصان برداشت کرے گا اس میں بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں لوگ کہ جیسے ایک شخص ضرورت میند ہے اس کو چاہیے کوئی انویسمنٹ کر لے تو اس نے کہا میرے پاس 30 لاکھ ہیں آپ 70 لاکھ ملا لو ہم کاروبار کرتے ہیں اور میں آپ کو اوفر کرتا ہوں کہ جتنا بھی نقصان ہوگا میں برداشت کر لوں گا سانہ علیہ کہتا چلو ہے نقصان کا پہلے تو ہینے کر لیں یہ شرکت فاسدہ ہے یہ غلط ہے نقصان کے اندر آپ آپس میں تیہ نہیں کر سکتے وہ مال کی مقدار کے موافق ہوگا آپ پروفٹ تیہ کر سکتے ہیں کم انویسمنٹ والا زیادہ پروفٹ لے لے زیادہ والا کم پر راضی ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ امید اے کے بعد سمجھ گئے ہوں گے